دلو سے دیرنے کا عمد تک اللہ کے محبوب بندے کے حس کے موقع پہ آئے ہوئی ساری سننی عوام السلام علیتو ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعقبة دل ملتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المدین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَ لَبِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ لوگوں کا دامن جو ہے شاید پیر پناہ شاہ رحمت اللہ علیہ وفیدان سے پور ہو چکا ہے اب ضرورت نہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے دامنوں کو بھر بھر کر اپنے اپنی گھر کو چلے اب دوچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ حضرت نے بولا لیا ہے تو میری بھی حاضری ہو گئی ہے ناظرین سٹیج سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خصوصی خطاب آپ سب کو معلوم ہے خصوصی خطاب سرکار مبروم اشرف کے روحانی پر زند حضور اشرف اللہ کا ہونا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت کی حانت نہ ہو سکی لیکن یاد رکھئے جسمانی طور پر وہ نہیں ہیں لیکن وہ دوحانی طور پر ہر وقت آپ کے پاس مورد ہے آپ دیکھ گھر بیٹھیں انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا میری عادت بھی نہیں میں خود ہی یہ چاہتا ہوں کہ بس کم سے کم وقت میں انہیں بیان کو فتن کر دیوں وقت بھی کافی ہو گیا ہے وہ سلسل یہ تو امرامات کے سلسلے ہیں بہرحال ایک متوجہ لگا کر تو تو دفاق پر لجی اللہ مسلی علیہ سیدینا وشفیبینا وحبیبینا ونبینا ومولانا محمد وعلاقالی سیدینا ومولانا محمد کما تحب و تردہ بنتو سلی علیہ صلاة و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ میں اپنی گلتگو کا آغاز اسی اشار سے کرنے جا رہا ہوں جو میری ابھی عادت کریمہ اور اللہ کرے سب کی عادت بن جائے اس لیے کہ وہ زمانت ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی تو میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ فلق پہ جنت حسین کی ہے فلق پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے فلق پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے ابھی آپ نے بڑی بہترین خطاب مفتی عساق صاحب میواتی سے سمات فرمائے ماشاءاللہ ضرورت ہے اس چیز کی لیکن ساتھی ساتھ جو ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی ضرورت ہے ان چھوپے ہوئے گندوں کو بے نقاب کرنے کی جن کو ابھی پہچاننا ناممکن ہو رہا ہے ہاں سمجھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر کرم ہے ہمارے بزرگوں کا سرکار فادل برینوی اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں اور جتنے ہمارے حکابرین ہیں ان کا کہ سب کی کوئی نہ کوئی شنافت اور نشانی ہے جسے ہم کہیں چانتے ہیں سب کے جیسے مثال کے طور پر کسی مسجد میں بڑھنے لگے کہ حضرات مت جائیے گا کیوں بھائی مسجد ہے خدا کا گھر نہیں دیکھ یہ دوبندیوں کی مسجد ہے اب دوسری مسجد میں کہیں حضرات ارے مت جائیے یہاں اب کیوں کیا بات ہے بولا وہ تو دوبندی کی فیق یہ والی وہابی کی مسجد ہے پھر ہم اس مسجد کو چھوڑ کر کے دوسری مسجد میں گئے اب جانے رہے گے تو پھر کسی نے کہا حضرات مت جائیے گا ہم نے کہا رب کیا ہو آپ کیا تو کہا حضرات نہیں مت جائیے گا وہاں لیکن یہ شیعہ کی مسجد ہے بہت اچھا کریں میں آپ نے بتا دیا پھر دوسری مسجد میں گئے تو کہا حضرات مت جائیے گا ہم نے کہا رب کیا رہ گیا تو کہا وہ دوبندی کی دیوہ بھی کی ہے اور یہ شیعہ کی ہیں اب جو جا رہے ہیں نا یہ قادیانی کی ہے مجھے اچھا تو تقریبا سب کی شراب تو ہو چکی ہے ایک ہی باتی ہیں اور وہ ہے خات جی اس کی مزدی نہیں دیکھتی ہے نا جب لاری جی کہاں نہیں دیکھتی ہوں مزدی کہاں ہے اسی تو اب ہمیں تلاش چڑنا ہے وہ ہے کہاں یا تو وہ آپ میں ہے یا کہ ہم میں ہم میں ہے ہماری ہی لبادہ اڑ گر کہ ہم میں ہمارے بیج بیٹھے ہیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش چیا جائے اور ایسے لوگوں کے تلاش کے بانا مصطفیٰ نے صحیح چندے سے سال پہلے کے دیا اور اگر ایسے لوگوں کو بے پہچاندہ ہے تو میں نے انیم انعام نہیں دے گا تمہیں بتا نہیں جائے گا بہن خانجی ہے بہن خانجی ہے بتا چل جائے گا اور وہاں پہ ہی بڑا اچھا پیمانہ ہے آپ دیکھئے نام لے کر کے بھائی تاکجو کی بات ہے اگر ہم کہیں بھائی سب بیٹھے ہیں نا یہاں پہ بڑی اچھی طریقے سے سنیے گا بڑا پرخطن دور ہے یہ بڑا خطرناک دور اب ایک مومن اگر یہ کہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں بیمار تھے فلاں ڈاکٹر نے اچھا کر دیا ہے کسی مفتی کی ہمت جو ہم کو قابل کر دیا یا ایسا جملہ بلنے والے کو قابل کر دیا بتا دیجئے کسی نے کہا پیاس رگی تھی بڑی تیز پانی پیا پانی نے پیاس بلنے والے ہے کسی بات نہیں جو کافیے کہہ دے ہم کو بتائے کوئی بھی مفتی دے دے فتو بھائی پانی کے کہاں خوبت و طاقت ہے پانی خدا ہے کیا ڈاکٹر خدا ہے کیا جو ڈاکٹر نے اچھا کر دیا پانی نے پیاس بڑا دیا بھائی پڑا دیا بھائی کہو گے نہیں یہ کہنے والا جو کہ رہا ہے اسے دے پونگا یہ کہنے والا ہے اگر یہی جملہ اگر کوئی امان بولتا ہے کہ اس کا یہ تیمہ بھی ہوتا کہ یہ سینا سیاس کر کے بہت رہا ہے اور اگر کوئی بہی مان بولتا ہے کہ یہ تیمہ بھائی پڑا سمجھ کر بولتا ہے خدا سمجھ کر بولتا ہے اس لیے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے اور سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھنا آج میں بڑی عجیب عجیب کبھی کو کبھی تو وضو کو تلاش کیا جا رہا ہے دھونڈا جا رہا ہے وہاں پہ کوئی جمعنگو ہی نہیں کہیں خاتون جنت بنت رسول اللہ سیدہ کائنات میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہیں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ محفوظ ضرور ہیں ایسی خاتون جنت جو عورتوں کے جنتوں میں عورتوں کی سردہ وہ خاتون جنت جس کے لیے مصطفیہ کائنات خرے ہو جانے وہ مصطفیہ جس کے لیے زمانہ کھڑا ہو وہ سردے کائنات جس کے لیے مصطفیہ کھڑا ہو جائے وہ سردہ انہیں خاتا پر کہتا ہوں کہ دو بختوں وہی آباب نہ اٹھے وہی آباب نہ اٹھے اس لیے سمجھ 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 کے سمجھ سمجھ دیئے تو جو مسلمان اس طریقے کی بولی بولے وہاں ہمارا رجحان اور ہماری فکر دوسری ہوا کرتی ہے اور صاحب کیا بتائیں ہم آپ کو ہم اور آپ جس غزر کی قبالگاہ میں آئے ہیں وہ صرف ولی نہیں ہے وہ صرف ولی نہیں ہے آرے یہ ولی بھی ہے اور ولی بنانے والے بھی ہیں ولی بنانے والے بھی ہیں اچھا بھئی ہر میں مہیارا لگ لگ ہوتا ہے میں تھوڑا سا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولوں اگر غلط ہو بہلا شعبہ ایک من بول سکتے ہیں آپ کوئی جھجک نہیں ہر چیز کا مہیارا لگ ہوتا ہے ہاں نا آپ کوئی بھی شجرہ طریقت اٹھائیے کسی کا اٹھا لیجیے کسی بھی ہاں نا طریقت والوں کا شجرہ اٹھائیے آپ شجرہ طریقت اٹھا کر کے پڑھئے چلیے ہم آپ کے سامنے شجرہ رزویہ قادریہ نوریہ پر جب تاتے ہیں یا پیسال دے دے رہے ہیں سیمپر مصطفیہ کائنات کا نام میں سمجھا رہا ہوں گا مصطفیہ کائنات کے بعد ڈائریکٹ نام مولا کائنات مولا کائنات کے بعد صدبال مولاً کیا ہمارے اکابیرین نے خیانت کی ہے خیانت کی ہے ہمارے اکابیرین نے کہاں گئے کسی بھی سن سے معیار الگ ہوتا ہے شجرہ امامت الگ ہے شجرہ خلافت الگ ہے شجرہ طریقت الگ ہے سب کا الگ الگ معیار ہوتا ہے اس معیار کو آپ دیکھیں بات بات آپ دیکھیں سب کو کبھی بھی آپ پوچھے پوچھ سکتے ہیں تو بہلا یہ اللہ کا خضل ہے کہ ہم سننی دنکے کی جوٹ پر ہر جمعہ کے دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ نمبر ون صدیق اکبر معیار خلافت نمبر دو مولا مولا امیر معیار خلافت نمبر دری عثمانِ ذنب مولا بلہ حاضر خلافت اور نمبر فور مولا امیر مولا امیر بلہ حاضر خلافت اور بلہ حاضر طریقت بتائیے بتائیے الہی دیکھیں اس لیے سب کی مہیار کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر ایک آدمی بولتا ہے ابھی ہم دیکھیں کہ جب کوئی بات کوئی بولے نہ تو ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہیے پہلے اس کو بلائیے کہ آپ نے ایسا بولا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور پہلے کہ مفتی ایسے ہی ہوتے تھے آپ نے چاہے نمی تقریر سے سنا ہوگا پہلے ابھی زیادہ دین کی بات نہیں ہے یہی قانون شریعت کی مصنف حضرت مفتی شمس الدین صاحب رضیمی جاپری جانپوری آپ جب جس زمانے میں ٹائنگا میں پڑھا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک بندہِ خدا بڑا پراغندہ مجنو سا دیوانہ سا زمانہ جو دیکھ زمانے کی نظریں جو دیکھ رہی تھی وہ ایک مجنو معلوم ہو رہا ہے اور وہ گنیوں سے گزر رہا تھا اور ہر روز گزرتا اور ایک آواز لگاتا آواز کیا لگاتا آواز لگاتا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیرا کہنا کیوں مانوں اب آپ دیکھئے ایک آدمی ہو جو کہے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیرا کہنا کیوں مانوں اب جو آدمی ایسا کہے کسی کو نہ خدا مانے نہ کسی کو اپنا بندہ جانے اس کا کیا حال ہوگا آج پوچھئے ملتی صاحب سے پتوا دیکھئے کیا پتوا آتا ہے لیکن جو مفتی ہوتے تھے ان کا میعان بڑا جدہ گانا ہوتا تھا تو جب لوگوں نے آکر کی شکایت تھی کہ ازداد ایک بندہ ہے اور وہ ایسا ایسا نالا لگاتا ہے اس کے بارے میں کیا حب میں ہے کہا میں تیرے کہنے سے نہیں ہوں گا جو کہتا ہے اسے بولا میں اس سے پوچھتا ہوں جب اس کو لایا گیا مفتی صاحب کے پاس تو مفتی صاحب نے کہا یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں کیا آپ ایسا بولتے ہیں کہا حضرات یہ تو کھنے میدان میں بولتا ہوں آپ تو بند کمرے میں پوچھ رہے ہو آپ تو بند کمرے میں پوچھ رہے ہو بولا اچھا شاہ صاحب آخر آپ ایسا کیوں بولتے ہیں بولا آہ حضرت اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دوں گا تو کہا حضرت پہلے ان لوگ کو الگ کیجئے جو لوگ مجھے لے کر کے آئے ہیں بولا کیوں کہا اس میں کوئی راز ہے حضور کہا اچھا اشارہ کیا الگ ہو گئے مفتی صاحب نے پوچھا آپ ایسا بولتے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیرا کہنا کیوں مانوں کہا بولتا ہوں کہا جانتے ہیں یہ جملہ کیسا ہے کہا حضور اب آپ نے پوچھی ہی دیا ہے کہ ایسا بولتے ہو کیوں بولتے ہو کہا کیوں بولتے ہیں تو کہا حضور اس لیے بولتے ہیں کہ آج سے تین روز پہلے میرے نفس نے مجھ سے گناہ کرا دیا مجھ سے گناہ کرا دیا اور جب میرے نفس نے مجھ سے گناہ کرا دیا تو میں نے قسم کھا دیا اور نفس سے کہا اے نفس اب تیری خیر نہیں اس وقت تک درم نیز ہو گیا جب تک میں تجھو موت کی مین موت کی مین نہ سولا دوں حضرت تین دین ہو گیا نہ میں نے جو ہے کھانا کھایا ہے نہ میں نے پانی پیا ہے بھوک و بیاس کی شجت سے میرا نفس کڑپتا ہے اور اس طرح کی آلم میں وہ نفس کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے دے مجھے پانی دے دے تو حضرت میں مجھے نہیں میں ادھا کہتا ہوں نہ تمہلا چھوڑا نہ میں تیرا کھڑا میں تیرا کہنا کھڑا میں تیرا کہنا کھڑا میں کسی آس کو نہیں میں اپنے نشت سم کہتا ہوں اس لیے دوستو سمجھنے کی کوشش کرو یہ وہ لوگ ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضور مختی فاروق صاحب قبلہ حضور مختی فاروق صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت علمہِ اہلِ سنت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت سوامی حضرات تقریب رکھیں آج کی ہمارے خششیم ایمان فتیبِ اللہِ سنت مفقیرِ قوم و ملت حضور مختی فاروق صاحب قبلہ جمعوں سے تشریف لات جگہ ہیں جن کا پنجابی زبان کے اندر خصوصی حتاب ہوگا آپ حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں اسے گزارشِ تشریف کے آئیں آگے آکر عدب و احترام کے ساتھ میں تشریف رکھیں اور اپنے موزس مہمان جو ہے مہمانوں کے بیانات کو ثبات فرما کر اپنے دلوں کو قلوبی صحنت کو مدورہ مجھلا فرما ہے بھائی 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 دلول بار قول جی اللہٰم سلی علیہ السیدینا و شفیعنا و حبیبنا و نبیئنا و مولانا محمد و علیہ السیدینا و مولانا محمد کاما تحبو طردہ بان تسلی علیہ صلات و سلام علیہ السیدی یا رسول اللہ یا حبیباللہ یا نبی اللہ تو ایسے ہوتے تھے مفتیان پران ملاح کرنے پرانے تو جب انہوں نے بتایا حضور میں اپنے نقص سے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیرا کہنا کیوں مالوں مفتیش و سنتیم کہتے ہیں اس دیوانے کو اپنے حال پر چھوڑے اسے تم نہیں سمجھ سکتے تو حضرات یہ اللہ والے بڑی نرادی شہر ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے ایسے ہی کسی نے نہیں کہا ہے ولی را ولی میشہ را سر ولی کو ولی بھی پہچانتا ہے ہم اور آپ کیا پہچانیں یہی تو دھوکہ ہوتا ہے یہی دھوکہ ہوتا ہے پہچان نہیں پاتے اور زبان درازی کر جاتے ہیں زبان درازی کر جاتے ہیں یہ بڑی شان وادے ہوتے ہیں ایسے یہ ردودبہ اور یہ منطبہ انہیں نہیں ملتا آپ دیکھئے اکابیرین کس دندگی کو پڑھئے اکابیرین کس دندگی کو پڑھئے شادی میں کارٹ چھکواتے ہیں کتنی منطبہ سماجد کرتے ہیں کارٹ بھیجھتے ہیں خود جاتے ہیں آئیے گا تشریف الائیے گا سو کارٹ دیتے ہیں تو مشکل سے پیٹالیس سے پچاس آدمی پہنچتے ہیں یہ دنی میں ہے نا تو کاروش کے بعد اور یہ یہ پیر پناہ شاہ آپ کے گھر گئے تھے دھگر دینے کے لیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے انہیں وہ مرتبہ اور مقامتہ پر دیا ہے کہ انہیں نہیران کی ضرورت ہے نہ انہیں پانشتہار کی ضرورت ہے جو سما پہ ہے کبھی آنا جھوٹا ہوا کبھی آنا کرتا ہے اللہ نے یہ شان اور یہ مرتبہ آپ سمجھو انہیں لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں بہت عالی شان بہت مرتبے والے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے بندے ہیں بڑی شان ارادی ہوتی ہے اور یہ چیزی آپ نے کی انکشان ہے اگر آپ صدق دل سے اور اگر آپ عجزی اور انکساری کے ساتھ جائیں گے نہ آپ تو آپ کو کچھ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کچھ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ اس مقام پر ہے جنہوں نے فیدہ کے پرچان دیا ہے اور جنہوں نے فیدہ کے پرچان دیتا ہے وہ فیدہ کی فیدہ ہی تو پرچان دیتا ہے آپ مانگے کی نہیں وہ جان رہے ہیں کہ یہ کیا لینے آیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عجزی اور انکساری کے ساتھ جائیے جب عجزی اور انکساری کے ساتھ جاؤ گے تو پھر بانگے یہ جو بتا کر دیتے ہیں اور جب اکڑ کر کے جائیے گا بے حدہ بھی اور گستاری کے ساتھ جائیے گا تو پھر جو ہوتا ہے نا وہ بھی نکال لیتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں اور یہ دوایتیں ہمارے پاس ہیں سرکاری آنمی والے کا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ کچھ عادیم گئے تھے انتحان لینے کے لیے گئے تھے انتحان لینے کے لیے کہ آج تو ایسا سوال کریں گے اور بھی اس طریقے دو دولیہ سے سرکار ایداروی والے سے ایسا سوال کریں گے کہ یہ جواب نہ دے پائے ہوا کیا جب اس نیت سے گئے جیسے ہی نیتا ہے اوزیہ پلتی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ سنگ ہو جاتا ہے اور سنو جب آدمی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جاتا ہے تو کیا یہ لوگ عطا کر دیتے ہیں کیا کیا عطا کر دیتے ہیں آپ دیکھئے اسی صوبہ راجستان میں پورے متحدہ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خاجہ قریب نواز سرکار معیم الدین چشتی حسن سنجری آپ دیکھئے جب تک اکڑ کر کے رہا کیا حشر ہوا ہوتا کس کی میں کس کی بات میں جانتے ہیں جوگی جائپال کی جب اکڑ کر کے دیا تھا میرے خاجہ کے پاس ٹکر لینے کے لیے تو کیا حشر ہوا ساری صلاحیتیں اس نے اپنی سب کر لی ساپر کی فوج بھی بھیجا آگ کی بانج بھی برسایا پتھروں کی بانج بھی کیا ہر طریقے سے انہیں جو ہے دھرانے اور تھنکانے کی کوشش کیا لیکن اسے پتا ہی نہیں یہ وہ شخص ہے جو صرف خدا سے کرتا ہے اور وہ جب کو جو صرف خدا سے کرتا ہے ساری خدای اس سے دعا کرتی ہے یہ وہ لوگ بوا کرتے ہیں اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو جب تک آکڑ کر کے رہا تک تک شانداد اس کا علاج کیا غریب نواد دلیں پاڑیل دیتے رہے سام بھیجا بھیج لے پتھر برسایا برسا لے آن برسایا برسا لے جب ساری طاقتیں اس نے اپنی سب کر لی فاقر شرمی اللہ اور جو ہے حیرت زدہ ہو کر کے وہ اپنے آپ کو ہوا کے دوش پر جو ہے اڑانے لگا اڑانے لگا اب جب اڑانے لگا تب میرے خاجہ نے کہا کہ اب اس کی ساری قوتیں ختم ہو گئیں اب اس کی ساری قوتیں ختم ہو گئیں اور ایک درست دیا قریب نواد نے کہ دنیا والے صبح جہاں دنیا کے ترام کافیوں کی پاپر شکر ہوتی ہے وہ عیز اللہ والوں کی طاقت نہیں بلکہ اللہ والوں کے جودیوں کی آقات شروع ہو گی ہے ایک اشارہ کیا غریب نواز نے ایک اشارہ کیا غریب نواز نے نہ تیر کا مطالبہ کیا نہ پیٹرول مانگا نہ میٹیا تیر مانگا نہ یہ کہا کہ غریب نواز کیسے اڑوں پر لگا تو وہاں یہ سب کچھ نہیں صرف ایک اشارہ کیا پھر غیر پیٹرول کے پھر غیر در کے وہ اڑتی ہے کھرابن اور اس بددہ جو بھی جہبان کو مانتے ہوئے قریب نواز کے قد باپر جہبان گلابی ہے وہ آپ کے پین کو پکڑ کر اپنی آجلی اور انکسانی کا ازہار کرتا ہے جیسے ہی اپنی انکسانی اور آجلی کا جد اس نے ازہار کیا غریب نواز نے کہا کہ جب تو نے اپنی انکسانی اور آجلی کا ازہار کر دیا ہے تو سن جو اس پر ہی جیسے کی بانگا میں آ جاتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے تو نمہیں گے اسے موئی بھی بنا دیتا ہوں وہ عالم نہیں ہو جا ہے تو وہ آجلی اور ایسان کا وقت بھی نہیں دیتے لنہیں میں آگے بنا دیتا ہوں اور سبا لنہیں میں اسے وقت کا لگی کام بنا دیتا ہوں یہ وہ مقدس ہستی ہے اس لیے ان کی بارگاہ میں آپ جائیں تو بڑی عدب و احترام کے ساتھ نا ودی را ودی میشہ ناصر ودی کو ودی ہی پہچانتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اولیاء ہوں اللہ متقون کہ اللہ کے ودی ہی جو ہیں وہ متقین آپ دیکھئے تقوی ایک شخص نے کہا قرآن شریف میں آیا ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے تو کہا جو خوف نہیں ہے تو یہ لوگ رات رات بھرد کیسے گریہ اوزاری کرتے تھے کیوں روتے تھے نماز پڑھتے تھے تو داری مبارک آسموں سے تر ہو جاتی ماز کا علم تو یہ ہوتا کہ جب بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے وہ اپنے آپ کو جو ہے تک قادو نہیں پکا پا پاتے اور زمین پر غشت ہو کر کی جاتے تھے یہ کون سا خوف تھا اہم نے کہا یہ خواب نہیں خواب اسے کرتے ہیں جو ایک خدا کو چھوڑ کر صحیح خدا ہی سے مطقی ہو رہا ہے جو رہے منا سے میرے پا ہے اور کسی سے نہیں مطقی تکوہ ہے یہ تکوہ ہے آپ دیکھ لیجی ہم اور کہیں جاتے ہیں تو شاہ تلاش کرتے نہیں کرتے آج بھی ہمارے میار ہمارے بہت سے امام صاحبان اپنی اتنی جگہ اس لیے خیر بات کہا حضرت من نہیں لگتا کیوں حضرت وہ آبادی نہیں بڑا سنسان ہے کچھ نہیں ہے وہاں یہ من نہیں لگتا یہ ہمارے معیاد ہے اور انہوں اللہ والوں کو دیکھیں ان کی زندگی پڑھ یہ جب انہوں نے اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنے جگہ کو خیرہ بات کر کر جب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی نشر و اشاق کیلئے نکلے ہیں تو انہوں نے آبادی نہیں تلاش کی شاق نہیں گنڈا لوگوں کو نہیں ایک دم ریابان ویران جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے اور حالت یہ ہوئی کہ اسی جنگل میں اسی جنگل بیٹھ کر کے اسی بیٹھ کر کے جہاں بزاہیر کوئی مزل نہیں یاد تھا ایک ناو نے مد کے ناو کو مزم بھان دیا ان کی زندگی تو بڑھو یاد ان کو ہم کیا سمجھ سبھتے رہے ہم میں کیا بتاؤ ایک جگہ انتحان دینے کی گیا تو ایک کتاب رکھی بھی جہاں میں پڑھا رہا تھا یک تقسیم تھی بڑی پرانی اس کے ہاشیے پہ ایک مولانا صاحب خامہ پتسائی کر رہے تھے تو اسی آیت کے تحر سرکار وحدی نواز کی اکرام کی ہوئی سرکار وحدی نواز ایک وقت میں بیق وقت نو لاک نئے مسلموں کو مسلمان کیا اس میں نظر ہے اور نیچے لکھا کہ اتنی عبادی تو اجمال شریف میں اس وقت ٹی وی نے بھی مسلمان کی میں اچانا اس میری نگاہ پڑھئی تو ایک بچے میں میں کس نے لکھا کہا کہ مکی صاحب 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 حقیدت اور محبت اپنی جگہ پر اس سے ہٹر کے بات کیجئے بلکل ہٹر کے بات جگہ ہم رئی بلکل حقیدت اور محبت کو اٹھائیے آپ بتائیے اس وقت غریب نواز جس وقت آئیت ہیں اجمال شریف میں اس وقت کیا نبی را غیر مسلم خیر وہاں ہم نہیں تھے کبھی کیسے بنایا اور جب موت میرے بستی میں آ جاتا صبح سے شام تک اگر وہ بیٹھا رہتا سارے بستی کے بچے شبہ سے شام تک ایک مجمع رکھا رہتا اور اس کو دیکھتا رہتا تو اس کو دیکھتے اور مجمع رکھتا اور اس کو صبح سے شام رکھتا رہا ہم لیکن میں ایک ہمارے لئے وہ کچھ خید چیز ہے تو اتنا مجمع لگ گیا کہ صبح سے شام تک کٹ نہیں اب بتا جب میرے قدیب نواز نے یتنے بڑے آنا ساگر کو ایک گوزے میں سما دیا ہوگا اور جب اس کی خبر پورے علاقے میں پھیلی ہوگی کتے دے لوگ آئے ہوں گے آنے تو مجھے دا کہتا رہے میں تو کہتا ہوں مجھے دے میرے میرا قدیب نواز نے خلق اس نواز کی تو اپنا اپنا میاب اور اپنی اپنی سوچنے کی بات کو کی ہے نا تب انہوں نے اس کو کا ٹا ہاں گھلپی ہوگی ستی باور انہوں نے مقرابی نہیں کرنا چاہے اس کو پہلے سمجھیں آپ بڑی کچھ نصیب ہیں ہم اور آپ جو ہے اس مبارک محقیل میں آئی اس سے تھوڑے کوئی آ جاتا ہے یہ جب یہ اللہ والے بلاتے ہیں نا تب ہم کوئی شخص ان محقیلوں میں پہنچ پاتا ورنہ تو کوئی پہنچ کرتے بھی نہیں بیٹھ پات اب دیکھ تو کتنے لوگ آئے میں جب آ رہا تھا تو بھائی جہاں سے چلا ہوں وہاں سے آدمیوں کی سہلا دیکھ رہے نہیں سے بستی میں داخل ہوا اور یہ ہی سے ایک چھاٹے مالتا ہوا سہلا ہے اب آپ دیکھ رہی جب میں یہاں آیا تو آپ دیکھ رہی یہ کیا ہوتا ہے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے ایسے لوگوں کا ذکر خیر اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ایسے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیں تو دعا یہی کرنی چاہیئے کہ پرودگار عالم ہم سب کو اپنے ایسے محبوب وں کا محبوب بنائے رکھ ہم سب کے قلب میں ان اللہ والوں کی محبت کو جانگزی فرم ہوائے انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توبیق رفیق قطع فرمائے باتیں تو بہت زیادے تھی لیکن ہمارے مہمان کشمیر کی سرزمین سے چل کر میں نے چند باتیں کی ہیں پرور بگار یالک سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیر پناہ شاہ رحمت اللہ پیلا آدھے اس موقع پہ ہم سب آئے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے فیلان سے ہم سب دامنوں کو اللہ قل فرمائے اور ان میں آپ سب کے سامنے اللہ کے بارکان میں توبہ کرتا ہم رسطہ اللہ ربی من کل زنب و اتوب لئے اشخد ان لا الہ اللہ وحده لا شریف نح و اشخد ان محمد عبد و رسول و ما علینا اللہ السلام علیک سب